علی شان فیملی ڈھابا فیمس اپنے لزیز پکوان اور ورائیٹی آف فوڈ کے لیے جیسے اسپیشل مٹن ہنڈی پیشاوری گریوی وائٹ کسٹوری زافران کباب ازوائن کباب اور جامونی کباب کے ساتھ اسپیشل علی شان خبصہ فیملی روم دستر خان ایونٹ اینڈ فنشن اور برث دی سیلیوریشن ویچ نائس ایمبیانس فری ہوم ڈیلیوری ایزی کنیکٹویٹی کے ساتھ بائی پاس کالسے گھر کے سامنے افورڈبل پرائیزنگ وائٹ سپیس تاکہ آپ اپنے پوری فیملی کے ساتھ انجوائے کر سکتے سواد کا کنگ علی شان فیملی ڈھابا مومرہ والے جو ہے وہ روڈ جام کر کے بیشتے مومرہ والے جو ہے روڈ پر ٹریفک کرتے آپ کا فوٹپات چھین لیا گیا اس کے اوپر ایک مافیا کام کر رہا ہے ایک بڑا پیکٹ جو ہے وہ کسی نہ کسی کو ہفتے کے دور پر جاتا ہے چار چار لاکھ چھچے لاکھ آٹاٹ لاکھ کے اندروں جگہیں بکتی ہے جو چرسی ہوگا اس کا ایک ایریہ ہوگا جو زیادہ گنڈا گردی کر رہا ہوگا اس کا ایریہ ہوگا رمزان میں ان کے لوگ جگہ بیچنگ کل تک کے یہ رستے پہ بھاجی بیچتے تھے آج بڑی بڑی گاڑیوں میں کیسے گھوم رہے ان کے اوپر کیوں نے ایڈی آ جاتی کل تک کے جو ہے وہ جیتے اندر اوڑ کے ساتھ ہوں گے یہ پھر پرسو کیا ہو جائیں گے نجیب مولہ فارم میں نجیب مولہ کے ساتھ ہو جائیں گے پھر اس کے بعد کیا ہوئے گا راجن کینے کے ساتھ ہو جائیں گے اس کے بعد کیا ہوئے گا کوئی بیجے پی والا دیویندر فرنویز آگیا اس کے ساتھ ہو جائیں گے مارکیٹ نہیں لگی تو ممرالے مر جائیں گے کیا ہمارے اوپر بڑے نیتاؤں کا پریشر دو لاکھ دس ازار ایک دن کا یہ تیس روپے سے تو سوچو پانچ سو روپے جو دیتا ہوئے گا دن کا اس کا کیا دومبیولی سے بلاتے ہیں گوانڈی سے بلاتے ہیں داراوی سے بلاتے ہیں روڑ پہ آ کر کے لوگ بیٹھ رہے ہیں دارو میرے سے اگر میرے سے نہیں ڈریں گے تو یہ پورا مارکیٹ اکھڑو آ دوں گا ابھی رمضان آ رہا ہے یہاں کی پبلک بھی نہیں بول لئی ہے پانچ سو لگوں کے لیے پچاس لاکھ لوگ پریشان ہو یہ کونسی بات ہوئے ہیں رمضان میں تو آپ نکل بھی نہیں سکتے سیمپل آدمی نہیں چل سکتا وہ تھککہ مارکے چلنے والا آدمی ہی چل سکتا اس مارکٹ میں مسلمانوں کی روجی روڑ پہ لکھی ہوئی ہے گلاب پارک مارکٹ روڑ پر لگی ہوئی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ عوید روڑ سے مارکٹ لگی ہے قریب ڈیڑھ مہینے کے لیٹر دیکھر منپا نے سالوں پہلے یہ مارکٹ لگوایا تھا لیکن ابھی تک روڑ پر ہی یہ مارکٹ لگی ہوئی ہے لیکن جس طرح سے کل یہاں سے جو خبریں سامنے نکل کے آئے کہ یہاں پر کس طرح سے جو جگہاں ہے وہ لاکھوں روپے میں ہیر فیر کیا جا رہا ہے بیچا جا رہا ہے یعنی کہ جو روڑ پبلک کے لیے چلنے کے لیے بنایا گیا ہے اس روڑ پہ دھندہ لگایا جا رہا ہے اوپر سے جگہ جو ہے بیچا جا رہا ہے اور اس کو لے کر منپا پرساسن پر بھی کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں وسیم سید کانگریس کے نیتا ہے مارکٹ ساتھ بات کریں گے وسیم بھائی کیا بتائیں گے جس طرح سے کل خبر آپ نے دیکھی جگہ جو ہے وہ بیچی جا رہی ہے ڈھائی لاکھ تین لاکھ روپے ایسی باتیں سامنے آ رہی جگہ جو روڑ ہے لوگوں کے چلنے کے لیے جو روڑ ہے ایک تو اوپر سے وہاں دھندہ لگایا گیا ہے اوپر سے جگہ بھی بیچی جا رہی ہے میں آپ کو اس سے پہلے جب ہم لوگ نے سرکاری دھڑپ شاہی جس کا جو ہم لوگ نے انوان دیئے تھے جس کے لیے ہم نے بھوک ارتال کیے تھے ہم یہی بتانا چاہ رہے تھے لوگوں کو کہ ایک تو آپ کی جو بیسک ایمنیٹیز ہے جو آپ کو ملنا چاہیے وہ تو آپ سے چھین لی گئی ہے یہ جو یہ جو جو لگاوا ہے نا یہ کوئی غریب لوگوں کے لیے نہیں لگاوا ہے اس کے اوپر ایک مافیا کام کر رہا ہے آپ کا فٹ پات چھین لیا گیا فٹ پات کے بدلے آپ کو یہاں پہ مارکٹ کی دیکھو ہم لیگل ہاکنگ زون کی ابھی بھی اس کی پرزور مانگنی کرنے کے لیے لیکن جو غریبوں سے جو ہفتہ وصولی ہو رہی ہے نا سرکاری زمین بیچنے کا کتنا بڑا ایک قانون ہے اس کے پر کتنا بڑا ایک گناہ لگتا ہے میں نے اسی لئے بتایا تھا وہ ریلنگ جو لگ رہی ہے جو ان لیگل ریلنگ وہاں پر لگی ہوئی ہے وہ ان لیگل ریلنگ ہی اسی لئے لگی تھی کہ یہ پوری جگہ ہم نے قبضہ کر لیے ایک بڑا پیکٹ جو ہے وہ کسی نہ کسی کو ہفتے کے طور پر جاتا ہے پولیس جو ہے نا ہمارا آروپ ایسا لگ رہا ہے نا ابھی تو یہ ویڈیو سے آپ کے بھی ویڈیو سے سب وائرل ہو گیا لوگوں تک یہ بات پہنچ گئی ہے کہ بھائی چار چار لاک چھے چھے لاک آٹاٹ لاک کے اندر وہ جگہیں بکھتی ہے تو پولیس اس میں انویسٹیگیشن کیوں نہیں کرتی میں نے اس دن ایک اور ویڈیو دیکھا نئے پی آئی ہے وہیں سابلے ممرا کے انہوں نے کہا ہے کہ بے وجہ پولیس ٹیشن میں آنے والوں پر کاروائی ہوگی برابر اب یہ جو وجہ بنی ہوئی ہے آپ نئے پی آئی ہو ہو سکتا ہے کہ ہم آپ سے امیدیں اچھی رکھیں آپ نون کرپٹ ہو آپ جو ہے وہ سب پہ صحیح طریقے سے انصاف دلا سکتے ہو آؤ اس کے اندر جو بھی دوشی ہے جتنا بھی نام اس کے اندر آ رہا ہے جو بھی یونین کا نام آ رہا ہے یونین لیڈر جو یہاں کا ہے کوئی آفیشن نہیں ہے ان لوگوں نے سب دادہ گری کر کے جو چرسی ہوگا اس کا ایک اریہ ہوگا جو زیادہ گندہ گردی کر رہا ہوگا اس کا ایک اریہ ہوگا جس کا بہت زیادہ اچھا ہے کسی نگر سیوک سے اس کا ایک پٹہ ہے جس کا بہت زیادہ اچھا ہے کسی اور بڑے پولیٹیشن سے اس کا ایک پٹہ ہے تو یہ جو لوگ ہیں جن کے بورٹ لگے ہوئے ہیں جن کے نام چلتے ہیں ان سب کو بلاؤ ان کی چوکشی کرو ان کے خلاف لوگوں کو ایک پبلک آوان دو کہ ان کے خلاف کوئی کمپلینٹ ہے کیا انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی زور زبردستی کی ہے کیا اور اگر کوئی پبلک اس کے بارے میں بتاتی ہے تو پھر ان کے خلاف کاروائی کرو آپ یہ تو دیکھو کہ بھئیہ یہ لوگوں نے جو قبضہ کر کے رکھے ہوئے ہیں اس سے فائدہ کیا ہے یہ ابھی دیکھو آپ کے سامنے ہو جاری ہے ٹوئنگ یہ اٹھا کر کے لے کے گئے یہ جس کی سیٹنگ چل رہی ہے اسی کی مطلب ہے وہاں پر جو ہے وہ اس کا راج ہے وہاں پر جس کا یہ پٹہ میں نے سیٹ کر دیا ہوں اب اس کے اوپر جو ہے وہ مطلب یہ ایک سرکاری زمین ہے یہ روڈ ہے روڈ کے بعد یہ فٹپات ہے اب یہاں اگر آپ کو دھندہ لگانے کا ہے تو یا تو آپ کو پانچ سو روپے دن کا دینا ہوگا یا پھر پانچ سو روپے دن کے ساتھ آپ کو یہ جگہ پر دوسرے دھندے والے کو سیٹ کرنا ہے تو پانچ سو روپے یہ آپ کی نیوز سے سامنے آئی بات تو یہ دھندہ ختم ہونا چاہی ہے مومرہ کے اندر صرف مومرہ میں نے اکھے تانہ مانگر پالکہ میں ہونا چاہیے جس طرح سے روڈ پر یہ پوری مارکٹ لگی ہوئی ہے کیا یہ مارکٹ اس طرح سے روڈ پر لگ سکتی ہے کیونکہ روڈ جو بنایا گیا دعویٰ کے جارے روڈ چوڑا کر دیا ٹرافک جام نہیں ہوگی آم پبلک کے چلنے کے لئے لیکن کم سے کم 12 میٹر 10 میٹر میں تو مارکٹ لگی ہوئی ہے روڈ پیچا میں نے آپ ہی کے چینل کے اوپر اسلام الدین بھائی وہ پیپر کے اندر باقائدگی سے ہائی کوٹ کا آرڈر دیا میں نے کہ جس کے اندر یہ بات بتا ہے کہ امنسپل آنکسس کو گائیڈ لائنز ہی گئی ہے کہ یہ انکروشمنٹ ہٹایا جائے اب جب یہ بات ہے کہ یہ جگہ لیگل اللیگل کی بات ان کو ہائی کوٹ کا آرڈر کا اولنگن ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب چلنے کے لیے آپ کے پاس فٹ پاتنی ہے رمضان نزدیک آرہا ہے میں اس سے پہلے بھی بول رہا ہوں اس سے پہلے پندرہ دن بھی یہ بات ہو چکے رمضان نزدیک آرہا ہے اب تو اور زیادہ داندلی ہوگی چیز جگہ کے لیے دو ڈائی لاغ روپے کا معاملہ چل رہا ہے یہ جو جھگڑے ہوتے ہیں اس سے پہلے ایک مردر ہو چکا ہے اس سے پہلے کئی بار جو ایک دوسرے میں وار ہو چکے یہ کیوں ہوتا ہے رمضان میں ان کے لوگ ان کے لوگ جگہ بیچیں گے جگہ کیسی سستی نہیں بیچی جاتی ہے جیسے آپ نے کل بتایا چار سالے چار لاغ روپے کی بات ہو گئی تو اب یہ جگہیں بکیں گی یعنی مہینے کا لاغ روپے ایک باکڑا اب سوچو کتنے باکڑے لگتے ہوں گے کئی ہزار باکڑے لگتے ہوں گے تو کتنا بڑا اس کیم ہے اب اس میں سب کو جاتا ہوئے گا بھئیہ ان کے کس کے تعلق آتے ہیں یہ کس کے فوٹوز کے اوپر پیسے جامع کرتے ہیں یہ ہے کون کل تک کے یہ رستے پہ بھاجی بیچتے تھے آج بڑی بڑی گاڑیوں میں کیسے گھوم رہے ہیں ان کے اوپر کون سے نیتا کہاتے ہیں کیوں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پبلک کو تکلیف پہنچے پبلک کا کام کیا ہونا چیئے تھا پبلک کے لیے ایک لائن دی گئی تھی اب یہ ہمارے نام کے اوپر کیا آ جاتا ہے کہ مومرہ والے جو ہے وہ روڈ جام کر کے بیچتے ہیں مومرہ والے جو ہے روڈ پہ ٹریفک کرتے ہیں جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں سب بھار سے آ رہے ہیں زیادہ تر اب بھار سے آنے والوں کو کیا کر رہے ہیں یہ جو مافیاز ہیں ان کے گھر بڑے ہوتے جا رہے ہیں ان کے پاس پچاس پچاس گھر ہو گئے ان کے اوپر کیوں نہیں ایڈی آ جاتی ان کے ان کو اگر کسی سے مطلب اگر ابھی ان کو کیا ہوئے گا پھر پرسو کیا ہو جائیں گے نجیب ملہ فارم میں نجیب ملہ کے ساتھ ہو جائیں گے پھر اس کے بعد کیا ہوئے گا راجن کینے کے ساتھ ہو جائیں گے اس کے بعد کیا ہوئے گا کوئی بی جے پی والا دیو اندر فڈ نویز آ گیا اس کے ساتھ ہو جائیں گے تو ان کو فرق نہیں پڑھا یہ مافیاؤں کو پبلک ہے نا پبلک ترست ہوتی ہے اگر کسی کو افتار کے لیے گھر پہ پہ پہنچنا ہے ٹائم پہ تو یہ نہیں پہنچ پائے گا کیوں نہیں پہنچ پائے گا بھائیہ ہر گاڑی کا پانچ سور بیا فیکس ہے پانچ سور بیا لینے والا جو ہے وہ ایک کوئی بھولوڑا ڈان ہے اگر کوئی زیادہ بات کیا جی میرے سے کوئی لوگ سے بات کیا آیا ایک چاکو ڈال دیا اندر اب چاکو ڈالنے پر اس کو کیا کیس ہوئے گا بہت زیادہ ہوا تین سو ساتھ ہوا وہ چھوٹ کر آئے گا اور زیادہ بڑا طاقتور گنڈا بن جائیں گا وہاں کا یہ سرلیکشن کون دے رہا ہے نئے پی آئے آئے ہوئے ہے نا نئے پی آئے کا ایک کام تھا نا یہاں پر آؤ ایک بار ہر بار آتے ڈیل ماج کرتے پھر ایک بولتے یہاں پر بولتے کہ بھائی تھوڑا سا واتا بڑ گیا ہے یہ تو افہائن چل رہی ہے نا جب بھی کچھ کرو تو اس کے بعد کیا بولتے پیسہ بڑ جاتا ہے ابھی آپ دیکھو گے ہر کوئی ہے نا illegal builder بھی رہ گا نا وہ کسی بڑے نیتہ کے ساتھ چھپکاوہ نظر آئے گا آپ کو کیوں نظر آتا ہے وہ کہ وہ بڑا نیتہ setting کرتا ہے یہ setting ہی توڑ دا لو نا دو footpath publico چلنے کے لیے دو legal hawking zone دو ان کو یہاں پر ہے نا اچھے سے عزت کے ساتھ ہمارے کو جینے کا حق ہے کہ نہیں ہمارے کو ہمیشہ سے illegal کام بولنے کے لیے کیا ممرا والے کون تو بھلے illegal light use کر دے ممرا والے کون تو بھلے illegal hawking zone use کر دے ممرا والے کون تو بھلے illegal parking کر دے ارے تم جان بوچھ کر کہ ہمارا نام خراب کر رہے ہو آپ کو اگر ہے نا ہم تو مان رہے نا اگر یہ مارکٹ نہیں لگی تو ممرا والے مر جائیں گے کیا یہ مارکٹ جہاں تک کہ لگنی چاہیے وہاں تک کہ لگے parking کے لیے پیلا پٹا دکھا رہے نا ان کے لیے یہ reeling کام پر روڑ کے اوپر لاکے ماریں گے کل کے ایک کام کو بند کر دو رمزان میں پورا روڑ مطلس جانے جانے کا بولو یہ پورے روڑ کے اوپر دھندہ لگے لیکن شرط یہ ہونا چاہیے کسی کو بھی ہفتہ نہیں جائے گا کسی کو بھی اس کا بھاڑا نہیں جائے گا جو خود لگانا چاہتا ہے وہ لگا ہے لیکن جس طرح سے مارکٹ لگ رہی ہے آبائز مارکٹ ہے تو تھانے مہانگر پالکہ کا جو ہے رول کیا ہونا چاہیے تھانے مہانگر پالکہ جو ہے کیوں نہیں آ رہی گی سامنے تھانے مہانگر پالکہ کا ہمارے پاس لکھت آشوہ سن کہ ہم جو ہے یہاں پر فٹ پات دیں گے ہم جو ہے وہ انکروچمنٹ فری فٹ پات دیں گے ایک کب دیں گے اب یہی تو ہو رہا ہے آپ کو لکھت میں دیا سنمان پانوے تو اس میں کچھ سمجھ سیما نردھاریت ہوگا کل میری بات ہوئی کل میری بات ہوئی ایم سی سے آپ کے ویڈیو دیکھنے کے بعد میں نے فوراں فون کیا میں لائے اگر ایسے ہی چلتے رہے گا تو بھلے ہمارے اوپر بڑے نیتاؤں کا پریشر ارے بھائیہ ایسے بڑے نیتاؤں کا پریشر کیا ہے کہ کاروائی نہ کی جائے نہیں نہیں یہ ایسے نہیں بسا ہوا ہے سب ہفتہ لے رہے کائے اس وارڈ کا جو لوکل کورپوریٹر ہے وہ کائے چاروں کیوں وہ لوگ نہیں ہٹوانا چاہتے ادھر کیوں ان لوگ کے مطلب وہ لوگ ہمیشہ آ جاتے ہیں ریلنگ لگانے کے لئے آپ آ گیا رہے آپ روڑ کے اوپر ریلنگ لگوا رہے مطلب آپ کو پہلے ایک پٹہ دیا گیا تھا جب آپ کی مرضی ہے آپ کا من ہوا مطلب میں جا کے بیٹھے گئے ان لوگ کو سرنکشن دے رہے کون دے رہا یہی کارپوریٹرز رہیں گے تو بھائیہ آپ جو چیزیں ہیں ہو گیا نا تم کو ایکس کارپوریٹر ہوگے نا اب تمہارے پر کوئی دباؤ نہیں ہے نا کمیشنر کہا سماج کیلے تو کام کرو پھر تم کو واپس سے 20 سال نگر سے ہوگ رہنے گا پھر آنے والے اس کے دور بلتے ہیں میں ہی نگر سے ہوگ بنوں گا میرے علاقے کوئی بھی نہیں آئے گا یہ جو دھاندلی ہے شہر کے اندر شام میں آؤ آپ کو اتنی ٹریفک ملے گی روڑ پہ آ کر کے لوگ بیٹھ رہے بیٹھنے رہے ان کو بٹھایا جا رہا ہے ڈومبیولی سے بلاتے ہیں گوانڈی سے بلاتے ہیں ڈاراوی سے بلاتے ہیں ایک ایک کا ہفتہ لے رہے باقعیدگی سے دیکھو نا جو بھی ہوئے گا نا جو بھی یونین کا نا لیڈر ہوئے گا نا ان کی پہلے کی فوٹویں نکالو پہلے کی بھاجی بیچتے ہوئے نظر آ رہے وہ سائیڈ میں جھبلا بیچتے ہوئے نظر آ رہے آج کیسا ہے گاڑی کے اوپر بیٹھ کر کے ویڈیو نکال رہا ہے اس کے فالوور بنا رہا ہے اس کی ریل بن رہی ہے اس کے پیچھے ایک نیتا کا فوٹو لگ رہا ہے اس کے ساتھ میں ایک نیتا کو جوین کیا جا رہا ہے کیوں کیا جا رہا ہے اس لیے کیا جا رہا ہے کہ بتا رہے ڈرو میرے سے اگر میرے سے نہیں ڈریں گے تو یہ پورا مارکیٹ اکھڑوات دوں گا ابھی رمزان آ رہا ہے میں میرے سب سے ایڈیس کر کے دوں گا چار فٹ کا باگڑا تھا نا چل تین فٹ کر کتنے لیگل ہو کر ہیں کئے لیگل ہو کر ہیں چار سو بتا رہے تھے نا چار سو لیگل پاؤتی کا ہے وہ راجیو گاندی نام استعمال کر رہے نا کیا نام استعمال کرتا ہے راجیو گاندی راجیو گاندی کس کے نیتا ہے ان کے نیتا ہے برسٹاچاریوں کے نیتا ہے کیا ہفتہ کھوڑوں کے نیتا ہے جگہ قبضہ کرنے والوں کے نیتا ہے اگر وہ ہے اگر ان کے پاس لیگل لکیمنٹ ہے تو پھر یہ کیسا ویباد آیا ڈھائی لائک روپے لینے کا کون سے ایسی پاؤتی استعمال کی جاتی ہے تیس روپےہ پرڈے ایک خوکر سے لیا جا رہا ہے کون لے رہا ہے ٹی ایم سی لیری ڈیٹیل ہے ان کے پاس بائیومیٹرک اس سے پہلے ہو کل جو فاروق نام کا رلکہ اس نے بتایا تیس روپےہ جو ہے یونین کے طرف سے پرڈے ایک خوکر سے لیا جا رہا ہے آپ سوچو کتنے ہوئیں گے اسلامودین بھائی چھے ساتھ سو تک ایسے خوکر نہیں نہیں یہ چھے ساتھ سو کاؤں گی چھے ساتھ ہزار ہوئیں گے یہاں سے لے کے کاؤسہ تک کے چھے ساتھ ہزار کے اوپر ہوئے گا کاؤسہ تک میں اعلق اعلق یونین ہو رہا ہے جو راجو گاندی خوکر سے یونین ہو نہیں نہیں چھے ساتھ ہزار ہو گیا تیس روپے کے حساب سے پکڑ لو ساتھ ہزار کا کتنا پیسہ ہوتا ہے دو لاکھ دس ہزار روپیا ہوگا دو لاکھ دس ہزار ایک دن کا یہ تیس روپے سے تو سوچو پاچ سو روپے جو دیتا ہوئے گا دن کا اس کا کیا کتنا بڑا نیکسس ہے کون کون انوالویس کے اندر ایسے گا یہ بولٹ آ رہی ہے کاریاں آ رہی ہے بڑی بڑی پارٹیاں ہو رہی ہے جو بھاجی بیچنے والا ہے بچھارہ وہ دین کا دو سو روپے نکالنے کے لئے پریشان ہے اور یہاں گھر کیا کر رہے دینا پڑے گا نائٹو لائن کٹ دیں گے نائٹو یہاں سے اٹھا دیں گے وہاں لائٹ آئی ہوئی ہے نا کتنے میٹر ہے لیگل ٹورنٹ سب کی لائٹ کٹتی ہے نا پورا مومرہ پریشان ہے کہ نہیں پریشان ہے سب کی لائٹ کٹتی ہے نا بھاجی میرا آئی نا تین ہزار روپے کا بھی لائگیا ہے میں خود پریشان ہوں کیا کریں گے ٹورنٹ میں سنوا ہی نہیں لیکن یہاں پر آپ کو لائٹ مل رہی ہے کون دیرا لائٹ کیسے لائٹ ملی کائیں ٹیمپراری میٹرز یہاں پر لگے ہوئے صرف ایک مارکیٹ کی بات نہیں کرو سب جگہ پہ اچھا یہ بھیری والے جو آتے بیچارے کوئی نہ کوئی مجبور ہوں گے اس کے لئے آکے لگا رہے ہیں تو ان سے یہ ہفتہ لینے والے کون یہ تیس سو روپے لینے کی ان کے پاس کیا وجہ ہے تیس سو روپے لینے کی تیس سو روپے بھی آگر لینے رہے ہیں میں تو پانچ سو روپے بول رہا ہوں میں کو معلوم ہے جاتا کہ لوگ پانچ سو روپے میں بولوں گا اگر یہ بات صحیح طریقے چلی نا لوگ آئیں گے اگر دن کے پانچ سو روپے بچیں گے تو ان کے گھر میں ان کے بچوں کے لئے راشن آئے گا اگر مدد کرنا تو ان کی کرو نا یہ گنڈوں کی مدد کیوں کر رہے کیوں ان کو تین سو پانچ سو روپے ہفتہ دے رہے جو خود لگا رہے ہیں اس کو لگانے دو کر ایسا ہے تو لیکن ایک ہاں دونی چیئے روڈ بلوک کر کے تو نہیں کر سکتے یا پھر پورے رمضان کے اندر پورے روڈ کے اوپر لگے دے رہے دو سب کو لگانے دو لیکن ہفتہ نہیں چلے گا کچھ عام پبلک بھی ہے بات کریں گے جاننے کی کوشش کریں گے کیا نام اچھتا ہے آپ کا واپت فاروٹی مارکیت کو لے کے تمام سوال اٹھ رہے ہیں تو رمضان بھی آنے والا ہے کافی ٹرافیک جام ہو جاتی ہے تو کیا لگ رہے آپ کو کہ واقعی میں تکلیف ہوتی تکلیف تو بہت زیادہ ہے اب یہاں کے لوگ ان کو نہیں لے رہے ہیں کیا سمجھ رہے ہیں یہاں کی پبلک بھی نہیں بول لہی ہے اور یہاں کے جو ہمارے نیتہ آپ تو جانتے ہیں ان کو بتانے کی ضرورت نہیں سارے لوگ ملے جلے ہیں تکلیف پبلک کو ہو رہی ہے تکلیف پبلک جھیل رہی ہے پریشان پبلک ہو رہی ہے پانچ سو لوگوں کے لیے پچاس لاکھ لوگ پریشان ہو یہ کونسی بات ہوئی یہ کونسا معاملہ ہے کم سے کم سوچنا چاہیے مہانگر پالگا کو کہ اتنی حالات خراب یہاں کی ہے چلنے کو راستہ نہیں شام کو آ اور تو دن چھوڑو رمضان میں تو آپ نکل بھی نہیں سکتے یہ جنرل سنڈے وغیرہ کوئی آدھ دوسرے دن بھی نکلنے کی تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ آپ راستہ نہیں چل سکتے سیمپل آدمی نہیں چل سکتا کوئی تھککہ مار کے چلنے والا آدمی ہی چل سکتا اس مارکٹ میں دوسرا کوئی چل نہیں سکتا مارکٹ کی وجہ سے جو پریشانی ہم لوگ جھیل رہے ہیں کمرا والے کوئی بیان نہیں کرتا کوئی کہتا نہیں ہے بات آ جاتی روزی روٹی پہ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کیا مسلمانوں کی روزی مسلمانوں کی روزی روڈ پہ لکھی ہوئی ہے یہ بات کا جواب مجھے کوئی دے خالی روڈ پہ ہی روزی لکھی ہوئی ہے مسلمانوں کی اور دنیا میں لوگ مسلمان نہیں رہتے ہیں سارے مسلمان کی روڈی روڈ پہ ہی لکھی ہوئی ہے یہ کون سی بات ہے تکلیف بورا کلوہ دیوہ پورا تو کلیر ہے آپ ٹیشن پہ دیکھو تو آپ کو ایک فقیر نہیں ملے گا یہاں دیکھو تو فقیر کا گنچہ بنے لے کیونکہ مسلمانوں کے اندر رحم بہت ہے بولے لوگ دلدار بھیگ دیت جاتا ہے کلوہ سے مارا جاتا ہے کہ تم ممرا میں جاؤ دیوہ سے مارا جاتا ہے ممرا میں جاؤ فقیر لوگ کو نہیں ٹھانا میں بھی نہیں ٹھیک ہے گریبوں کی مدد کرتے ہو اچھی بات ہے تیشن پہ دیکھو آپ کلوہ کے تیشن پہ اتر ہو تھانا تیشن پہ اتر ہو پورا کلیر ملے گا ایک آدمی آپ کو فیری والا نہیں ملے گا اتنا کلیر ملے گا ساپ سفائی دیکھو کیونکہ جیدر مومین ایریہ ہے مسلمان ایریہ ہے وہاں پہ گندگی کا ڈہر بنا ہوا ہے اور پورا ادھر ہی بنا ہوا ہے جتاں مومین کے ایریے مسلمانوں کے ایریے مدن پورا سے لے کے مومین پورا لے لو مانکور لے لو مومرہ لے لو مہیرہ روٹ لے لو جیتنے بھی ایریے مسلمانوں کے سب گندگی سے بھر ہوئے اور بھائی لوگ زیادہ یہاں پہ بولو تو سب سب آتے سب پھیری والے رہنڈے والے ایسا کیا لگے لائے ایسا سامنے آ رہا ہے تین تین لاکھ روپیہ لے رہے ہیں مونسپلٹی کی جگہ روٹ کی جگہ کو بیچ کر کے روٹ بیچا جا رہا ہے اور بھاڑا پندرہ پندرہ سولہ سولہ ہزار روپیہ بھاڑا دیا جا رہا ہے اس کے اوپر سے ہفتہ دیا جا رہا کیا یہ سکتا ہے کونسی ہمدردی ہے کونسی ہمدردی ہے ان لوگوں کی مارکٹ میں گزرتے ہیں ان کو سب معلوم ہے لیکن کوئی کچھ بول نہیں سکتا سب کو ووٹ کی راجنیت ہے ہم بولیں گے تو یہ ہمارے لوگ کٹ جائیں گے پبلک سے کوئی مطلب نہیں ہے پبلک ہماری اندی ہے کچھ بولنے کو تیار نہیں ہے کچھ کہنے کو تیار نہیں ہے کچھ پبلک بھی ایسی ہے نا کہ بیلڈنگ میں ہے وہ تو بس ان کو نیچے اترے فورا ٹرماتر میرچہ کاندہ مل جانا چاہیے ان کو کہیں دور جانا نہ پڑے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے یہ تو سبجی والے تھوڑا لگاتے تھے اس کا سامنے لگاتے تھے وہ 9-10 بیتر ختم کر کے نکال جاتے تھے سمجھے لیکن اب تو معاملہ ایسا ہوا دن بھر لگتی ہے پوری مارکٹ لگی رہتی ہے کہیں سے آپ کو چلنا آنا مشکل ہے اور بات کا جھگڑا کرنے کو تیار ہیں لوگ اگر تھوڑا سو ان کو بولتے ہیں سائیڈ ہو جا راستہ نکلنے کے لیے تو آپ سے مار کرنے کے لیے تیار ہیں آپ کیا کروگے جنرل آدمی کوئی لڑ سکتا ہے ان لوگوں سے نہیں لڑ سکتا پھر پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ لوگ کے مادیم سے کہنا چاہوں گا کہ بھئیہ یہ جو لگی ہوئی ہے مارکٹ جو سب ہٹاؤ ختم کرو مسلمانوں کو کیوں پریشان کر رہے ہیں جگہ مل جا ہے جگہ کا لپڑا چلتا ہے بھی سارے لوگوں جگہ مل جا ہے پروپر جگہ مل جا ہے تو اپنی جگہ پر بیٹھے ان کو معلوم ہے صبح میں ہماری جگہ پر جانے کا ہے رات کو بند کر کے ہمارے گھر پر جانے کا ہے تو ان کو جگہ تو ملے پروپر بیشار ہے روز لڑتے روز آپس میں ایک دوسروں کو مار رہے ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے آپ جو بولتے ہو گھر سے نیچے اترے ٹام آٹر مرچی مل جاتی ہے تو واشی مارکٹ گھنے اورن سے بیلہ پور سے آتمن بجار لینے کو آتے ہیں خریدی کرنے کو آتے ہیں ان کو سسٹم پر جگہ مل جائے بیشار ہے تو کھو لڑیں گے ان کو شوق تھوڑی ہے دوپ کے اندر بیٹھنے کا اور آپس میں لڑائی کرنے کا ان کو جگہ مل جائنا چاہی نا آج تک دس سال ہونے کو آج ان کو جگہ بیشارے کو ملتی نہیں مطل گرون جاتے پھر واپس سیدھر آ جاتے پھر مطل گرون جاتے کچھ ہوئی نہیں رہا کل آپ کی ویڈیو دیکھیں کچھ کی ویڈیو ہوتی ہے آپ کی کل کی آڑائی لاکھ روپیہ دے رہا ہے کوئی دین لاکھ روپیہ دے رہا ایسا تھوڑی ہے تو تھانہ میں نہیں ہوتا ہے کلوہ میں نہیں ہوتا ہے مومرہ میں ہی کیوں ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں خیر یہ بھی بات صحیح ہے کہ جو مومرہ کے ہاکرز ہیں ان کے لیے ہاکرز جون جو ہے نہیں دیا جا رہا ہے یہ تھانے مہان اگر پالکہ کی جو ہے لاپروہی کہیں یا پھر یہاں کے اس تھانے جو نیتا ہے ان کی لاپروہی کہیں اگر ہاکر جون انہیں کہیں مل جاتا ہے تو پھر شاید ہوں سکے روڈ پر اس طرح سے مارکٹ نہ لگے لگے